میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیارٹی غلط منصوبہ ہے وہاں پر وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ سفر کر رہے ہیں بہترین سپسی سہولت دی ہیں حکومت میں لیکن وہ منصوبہ اب تک اس قدر نقصان میں جا رہا ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں اب تک تریتر ارب پچاس کروڑ روپے صرف بیارٹی کے لیے اشائی ترقیاتی بینک سے قرض لیا گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ سو ارب سے اس کی لاغت زیادہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک یہ منصوبہ نامکمل ہے جتنے بھی آپ کے تریقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ سارے اسی طرح یہ بیرونی امداد جو قرضیں ہیں اسی پہ چل رہے ہیں جو خیبر پختونخواہ پر قرضوں کے بوجھ کے حوالے سے ہم بات کر رہیں گے ابھی تک یہ چار سو چوان ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخواہ پر اشائی ترقیاتی بینک نے بہت بڑا کرزہ کیا کیا دیا ہے اور خیبر پختونخواہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہم اس کو مکروز صوبہ بھی کہہ سکتے ہیں اشائی ترقیاتی بینک نے باقی چ grad میں نہیں کروں گا صرف اشائی ترقیاتی بینک نے خیبر پختونخواہ کو جو כرضہ دیا ہے کتنا قرضہ ہے کہاں کہاں پر یہ استعمال ہو چکا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھی عرفان خان نے سٹوری کی ہے ودان نیوز ڈاٹ کام پر تو اس کو ہم نے بلائے ہیں کہ یہ کن مقاصد کیلئے کون کون سے محکماجات میں یہ قرضہ استعمال ہو چکا ہے عرفان خان بہت شکریہ ذرا اس کی تفصیل اگر بٹا دیں بہت شکریہ سر اس طرح ہے کہ یہ جو شہید رقیاتی بینک ہیں انہوں نے جو خیبر پختل خواہ کو مختلف اوقات میں ان کو جو قرضے دیئے ہیں اس کے حوالے سے ایک تفصیل سامنے آئی ہیں اور یہ تفصیل جو ہیں یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہیں وہ قرضوں کے حوالے سے ایک بوکلٹ چاپتے ہیں اور ان میں ان ساری اداروں کا جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا ذکر ہے کہ کس ادارے نے کس مرد میں کس منصوبی کے لیے کس محکم کو کتنا عرب روپے کا قرضہ دیا ہے تو یہ وہ بوکلٹ ہیں اور اس میں یہ قرضوں کی تفصیل سامنے آئی ہیں اگرچہ اس میں دیگر انٹرنیشنل ادارے بھی ہیں لیکن ہم نے ایشائی ترقیتی بینک کا اس لیے اس میں سے چناؤ گیا ہے کہ یہ ایک اعتراض اٹھ رہا ہے کہ ایشائی ترقیتی بینک سے بہت زیادہ قرضہ لیا گیا اور خاص کر ایک پروجیکٹ کے لیے بی آٹی منصوبی کے لیے کہ اب تک اس سے کوئی تریتر ارب پچاس کروڑ روپے لیے گئے ہیں یہ جو حکومتی دستاویز ہیں اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اب تک تریتر ارب پچاس کروڑ روپے صرف بی آٹی کے لیے ایشائی ترقیتی بینک سے قرض لیا گیا ہے ایک دیگر فرانس کا ایک اور ادارہ ہے اس سے بھی بی آٹی کے لیے قرض لیا گیا ہے اور یہ بی آٹی پر جو پرویس ہٹک نے جب اعلان کیا تھا تو کتنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے کتنے بجھٹ میں ہم اس کو کمٹیٹ کریں گے تو اس کی جو کاسٹ تھی وہ تو بہت کم تھی پھر رفتہ رفتہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی انچاس ارب روپے اس کی لاغت ہیں کوئی ترپن ارب کہہ رہا تھا کوئی اٹاون ارب کہہ رہا تھا پھر بات بلتے بلتے تریس ساٹھ اور ستا ساٹھ ارب اور تریتر ارب اور پھر اٹس سی ارب کی باتیں آئیں کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ سو ارب سے اس کی لاغت زیادہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک یہ منصوبہ نامکمل ہے کیونکہ ان میں جو پلازے بنے تھے وہ نہیں بنا جو سائیکل ٹریکس تھے وہ نہیں بنے جو کار پارکنگ تھے وہ نہیں بنے تو ابھی تک یہ منصوبہ نامکمل ہیں اور یہ کوئی سو ارب روپے سے زیادہ کا منصوبہ ہو گیا ہے تو یہ جو ایش آئی ترقیتی بینک سے قرض لیے گئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ اسی میک میک ٹرانسپورٹ انڈ کمیونکیشن کے لیے لیا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑا چنگ جو ہیں وہ یہی تریتر ارب اس کا بیارٹھی کے لیے ہیں ٹوٹل جو قرضہ سر ہیں ایش آئی ترقیتی بینک کا وہ کوئی دو سو تیس ارب ہیں اس وقت خیبر پختنخواہ پر اور یہ وہ قرض ہیں کہ اس کو ہم انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ سوت سمیت واپس کریں گے جو اگر دو سو انتیس ارب کا قرض ہم نے لیا ہے اور حکومت خیبر پختنخواہ کی جو ایش آئی ترقیتی بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اگر دو ہزار چالیس تک ان قرضوں کے واپس ہی ہم کرتے ہیں تو اس پہ ہم انٹرسٹ ریٹ تیس چالیس ارب روپے اضافی دیں گے مطلب کہ دیں گے جو کہ آنے والے دنوں میں صوبے کی معاشی حیثیت اور معاشی لحاظ سے ایک اور بھی نقصاندہ بات ہیں جو اس کے ہم کریں دوسری بات یہ ہے کہ سر جب ہم نے وہ دیکھ رہے تھے تو جتنے بھی آپ کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ سارے اسی طرح یہ بیرونی امداد جو قرضیں ہیں اسی پہ چل رہے ہیں اب فار ایسیمپل یہاں پر ایک منصوبہ آپ شروع کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں اور آپ اس سے قرض لے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس منصوبے کو ہم بناتے ہیں اگر اس منصوبے کی ضرورت ہے بھی نہیں اور آپ اس منصوبے کو بناتے ہیں اور آپ اس سے سو روپے لیتے ہیں آپ منصوبہ مکمل کرتے ہیں تو آپ دو تین سال بعد سو کی وجہ آپ ان کو پانچ سو روپے دیں گے اور ایک ایسا منصوبہ بنائیں گے کہ جس کی ضرورت ہے بھی نہیں تو آج کل وہی کام ہو رہا ہے جو خیبر پختل خواب پر قرضوں کی بوجھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک یہ چار سو چون ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے لیے ہیں جو حکومت کو پیسے مل گئے ہیں وہ چار سو چون ارب روپے ہیں یہ حکومتی دستاویز کے مطابق اور جو قرضیں انہوں نے مزید لینے ہیں جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں وہ کوئی ایک ہزار ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں یعنی یہ قرضیں بھی ان کو آئندہ دنوں میں اور آنے والے سالوں میں ان کو ملیں گے مختلف اوقات میں مختلف پروجیکٹس کے لیے تو سر اب اس میں یہ ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو توڑا سب بتا دوں ایسیائی طریقہ کی بینک سے جو قرض لیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ یہ پانچ سالوں میں پٹھائی کی جو گزر پانچ سال ہیں تقریباً یہ اسی عرصہ کے دوران یہ ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہیں چونکہ فگر اس میں بہت زیادہ ہیں اور زبانی مجھے بھی یاد نہیں پڑھتا تو اس لئے میں اپنی کہانی سے اگر زبانی بندہ کچھ غلط بھی کہہ سکتا ہے تو ہمارے جو ناظرین لوگوں کو کہیں گے کہ یہ تو بقاس کر رہے ہیں ہم بقاس نہیں کر رہے ہیں جو حکومتی دستویز ہیں اور اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں اس میں سر یہ ہے کہ جو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے محکم زراعت ہے اس کے لئے کوئی اٹالیس کروڑ کا قرضہ ہے انہوں نے ابھی تک حاصل کیا ہے یہ وہ قرض ہیں کہ ان کو مل چکے ہیں تعلیم کے ساتھ منصوبے ہیں مختلف منصوبے ہیں اس میں میڈل سکول پراجیکٹ اور ٹیکنیکل ایڈکیشن اور ٹیچر کو جو ٹریننگ کا نسل سلا تھا اس کے لئے کوئی تین عرب گیارہ کروڑ کا قرض انہوں نے لیا ہے توانائی انرجی کے چار مختلف منصوبے تھے اس میں ایک بالاکورٹ ہائیڈرو پاور پراجیکٹ اور یہ انرجی ڈیولپمنٹ سیکٹر انویسمنٹ پروگرام انہوں کے لئے سینتالیس عرب بائیس کروڑ روپے کا قرضہ انہوں نے لیا ہے انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے لئے تین عرب اکسی کروڑ روپے ہیں سہت کے چار مختلف منصوبے ہیں اور ان کے لئے چھے عرب تینتیس کروڑ روپے انہوں نے لیا ہے ٹیکنیکل ایڈکیشن ہے اس کے لئے پچیس کروڑ روپے لیا ہے جو مختلف ہائی لیول کنال ہیں وارٹ ریسورس ڈیولپمنٹ پراجیکٹ ہیں چیشمہ رائٹ بینک کنال ہیں ان کی بحالی کے لئے انہوں نے بیس عرب روپے لیا ہے چترال ایریا ڈیولپمنٹ ہے اس طرح اس کے لئے تیرہ عرب روپے کا قرض انہوں نے لیا ہے کمیونکیشن اور جو ہم نے بات کی ہیں ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کی اور ان کے مختلف دس منصوبے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک سو چوبیس عرب ٹاؤن کروڑ روپے ابھی تک یہ لے چکے ہیں یہ جو پانی اور نکاس آب اور اس طرح کے منصوبے ہیں تو شہر انفلسٹرکچر ان کی بحالی کے لئے یہ بھی کوئی چھ ارب بلکہ سات ارب روپے ان کے لئے بھی لئے گئے ہیں تو یہ مختصر کوئی جتنے منصوبے ہیں اس ڈیپارٹمنٹ کے ان محکموں کے تو یہ ان کے لئے مجموعی طور پر ان کی جو لاغت ہیں وہ کوئی دو سو انتیس ارب چیتر کروڑ دو سو تیس ارب آپ کہہ لیں یہ قرضہ تیشہی ترقیتی بینک سے اب تک لیا جا چکا ہے اور یہ سر میں آپ کے اداد و شمار یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خیبر کنخواہ ڈیٹ بولیٹن ہیں مطلب کہ جو قرضوں کی بکلٹ ہیں یا جو کتاب ہیں جو دستاویز ہیں وہ کوئی خفیہ دستاویز بھی نہیں ہیں وہ فینانس ڈیپارٹمنٹ کے اپ سائٹ پر پڑھی ہوئی ہیں اس میں ہر ہر پروجیٹ کے لیے لیے گئے ایک قرضے سے متعلق تمام تفصیل وہاں پر موجود ہے اب یہ ہو گیا کہ پاکستان تاریخ انصاف کا نام ہم اس لیے لیں گے ہمارے ناظرین جو پاکستان تاریخ انصاف اللہ ہیں وہ برا نہ مانے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اب پاکستان تاریخ انصاف کا بھی حصہ نہیں رہے اور جو قرضہ ہے وہ ہمارے ناظرین جیتے ہیں پوری صوبے کو پداش کرنا پڑے گا پوری صوبے کو پداش کرنا ہے چاہے وہ پرویز خٹک نے بھی ہے یا محمد 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 مسعید نے بھی ہے جتنے بھی ہمارے صوبائی قائدین تھے صوبے کے بھی جو قرضہ لیا ہے اور میرے خیال میں اگر ہم یہ کہہ رہے کہ انتہائی غیر ضروری پراجیکٹ کے بھی قرضہ اصول کیا گیا ہے قرضہ لیا گیا ہے اور اس وقت ہم سب قیبہ پرطانخواہ کے جتنے بھی پسٹون ہیں یا ہزارہ ہے یا ہنکو ہیں وہ میرے خیال میں زبردست مکرود ہو چکے ہیں اور ہمارے نسلے بھی شاید کہ یہ قرضہ پورا کرے کیونکہ ہر ایک قرضے کے اوپر جو انٹرسٹ آتا ہے اس میں صرف ایک بات ہے کہ جو فائنانشل ایکسپورٹس ہیں جو معاشی ماہرین ہیں وہ اس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ترفیاتی منصوبوں کے لئے قرض لینا کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن ان قرضوں کو استعمال کرنا کس مقصد کیلئے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کس طرح سے آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے ایکنامکس کا فرمولا ہے ایکنامکس کا فرمولا ہے کہ پیسہ حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن اس کو خرچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے سر اس لیے میں آپ کو دو مثالیں دوں پچھلے دو حکومتوں میں ایک سرہ کا ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی قرض لیا تھا اور انہوں نے مالاکنٹری پاور پراجیکٹ بنایا ہے ام ایم اے کے دور میں ہوا تھا وہ منصوبہ شروع ہوا اور ایک دو سال میں ہی ختم ہوا اکرم دورانی صاحب کے دور میں شروع ہوا اور انہوں نے اس کو مکمل کر کے وہ مالاکنٹری پاور پراجیکٹ بنا دیا جو آج تک میں خیال میں کوئی اسی میگا وارڈ بجلی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں اس منصوبی کے اس ٹائم سے لے کر یعنی دو آزار چھ سات سے لے کر اب تک نہ صرف وہ اسی میگا وارڈ بجلی دے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ اس سے اتنی آمدن آ رہی ہیں کہ ان علاقے کی اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں بجلی بلکہ اس سے آپ سالانہ پہلے تو ان کا جو تھا فیڈل شیئر اور جو ان کو دیتے ہیں تین عرب روپے تھے اور میں خیال میں آپ اس سے بھی کئی زیادہ ہو گیا تو وہ منصوبہ جو آپ نے پندرہ سولہ سال پہلے وہ بنایا تھا وہ اب تک آپ کے صوبے کو کوئی چاہیس پچاس عرب روپے سے زیادہ کا ریوینیو دے چکے ہیں وہ مطلب کہ آپ صوبے کے پائدہ دے رہے ہیں اب ایک ایسا منصوبہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی آرٹی غلط منصوبہ ہے وہاں پر وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ سفر کر رہے ہیں بہترین سفیس سہولت دی ہیں حکومت میں لیکن وہ منصوبہ اب تک اس قدر نقصان میں جا رہا ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے روزانہ خبروں میں بی آرٹی کا ذکر آتا ہے اب اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو آ رہا ہے جو نقصان آ رہا ہے پروینشل گورنمنٹ پہ خزانے پہ کہ حکومت ہر سال اس منصوبے کیلئے تین عرب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے ہر سال ہر سال اور یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں ابھی جو آپ کا کرنٹ یہ جو چار مہینے کا بجٹ بنا ہے خیبر پختنخواہ میں اس میں بھی بی آرٹی کے لیے ایک عرب روپے رکھ رہے ہیں اور پھر بھی وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں ہاں یہ چار مہینوں کے لیے ایک عرب رکھے ہیں تو اگلے چار مہینوں کے لیے پھر ایک عرب دیں گے اگلے چار مہینوں کے لیے پھر ایک عرب دیں گے تو یہ ہر سال تین عرب روپے حکومت اس منصوبے پہ سبسیڈی دے رہی ہے جو کہ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ اس قدر منافع والا منصوبہ ہوگا کہ نہ صرف اپنے اخراجات کو پورے کرے گا بلکہ آپ کے خزانے کو بھی ریویڈی دے گا اب آپ اس اندازہ لگا لیں سر کہ اب یہ دو تین سالوں کے جو میرے پاس گیٹا ہے دادہ شمار ہیں وہ تو میرے پاس چھ عرب روپے سے کچھ زائد کا ہے کہ اب تو حکومت اس پہ سبسیڈی دے چکی ہے اب یہ بھی غلط بات ہے کہ لوگ کہیں کہ حکومت تو ظاہری بات ہے جو سو عرب روپے سے زائد قرص پہ بنا وہ بھی آپ نے دینے ہیں ہر سال اس منصوبے پہ آپ سبسیڈی بھی دے رہے ہیں یہ بھی آپ اس کو نقصان ہے بجائے اس کے کہ سو عرب روپے پہ ایک ایسا منصوبہ آپ شروع کر کے مکمل کر لیتے جس طرح میں نے ایک منصوبے کی مثال دی اور اس سے ہر سال آپ کو پانچھے عرب روپے کی کروینیو آتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا یا یہ بہتر ہیں کہ آپ اس موزے مطلب کہ یہ اور بھی بہتر ہو سکتا تھا جو ان کی فیسیبیلیٹی ریپورٹ ہیں جو پی سی ون ہیں اس میں جو ڈیزائننگ چینجنگ ہے اس ساری چیزیں جو ہیں پھر اس میں کرپشن کی باتیں آ رہی ہیں نیب میں انکوائیز اب بھی چل رہی ہیں اس میں سابق وزر آیالہ بھی جا چکے ہیں سابق ایڈیشنل چپ سیکٹری بھی جا چکے ہیں نیب میں انکوائیز جا رہی ہیں اور میری معلومات کے مطابق کے اس میں والے سیریس جو ریلیگیشن لگائے گئے تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں ثابت ہو چکے ہیں لیکن اب وہ شاید اس کی کاغذات ڈاکومنٹس وغیرہ اچھے ہو گئے ہو چونکہ وہ پاکی سنتری کے صاف کا حیثہ نہیں رہے لیکن کب تک یہ لوگ جائیں گے ناظرین ہم بی آرٹی پر پھر بھی بات کریں گے بعض لوگ کا یہ خیال ہے ان کو میں لے کر آؤں گا آپ کے ساتھ بیٹھاؤں گا آپ سے مرغادت کراؤں گا جو کہہ رہے ہیں کہ بی آرٹی ایک ایشہ پراجیکٹ ہے جو کرپشن کے لیے ان کے بنیاد رکھے گئی ہیں برحال اس پر پیر بھی بات کریں گے کیونکہ اب بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے ہمارا ایفران خان بہت شکریہ اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ صحت کارٹ پر جتنے خرچیں ہو چکے ہیں کتنا فائدہ لیا ہے اور کتنا اس کے لیے پیسہ آیا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے بجری پیدوار کے جو منصوبے ہیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس پر کتنے خرچیں آئے ہیں اور ریونی کیا پوزیشن ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک اور صورت تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حضرت